بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل ایکسیڈنس آج جو ہم ڈسلس کریں گے ہمارا لیکچر ہیٹ ہے صرف دو چیزیں تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے ایک ہے اس میں آٹو کمپلیٹ اور دوسرا ہے آٹو فیل پہلے ہم دیکھتے ہیں آٹو کمپلیٹ میں نے اس میں پہلے سے کچھ چیزیں فرض کریں یہ نیم آف کمپنی ہے یہ سٹیٹس ہے ہم ایک پروسس پہ کام کر رہے ہیں where we have to approved اور not approved اور we say in a process تو always writing approved not approved in process تو یہ آٹو کمپلیٹ کرتا ہے مثلا میں نے یہاں پر اگر جو ہے اپروو لکھ رہا ہم میں صرف جیسے ایٹ ٹائپ کروں گا یہ اپروو لکھا گیا میں نے جیسے اینڈ ٹائپ کروں گا یہ not approved جیسے میں آئی کروں گا یہ ان پاس ایسا جگہ ہے جیسے میں پھر آئی کروں گا یہ ان پاس ایسا جگہ ہے میں نے پھر کہیں جی not approved مجھے صرف جو ہے وہ اس کا جو فرسٹ کریکٹر وہ ٹائپ کرنا ہے اگر فرسٹ کریں میں یہاں پر جاتا ہوں اور میں نے جانا لیکن یہ کب کام کرے گا جب ہم ایک جو ہے وہ کولم میں کام کر رہے ہیں جب ایک کولم میں ہم کام کریں گے تو یہ ہمیں آٹو کمپلیٹ ہمیں facilitate کرے گا میں اگر فرسٹ کریں یہاں میں نے لکھا کہ اے آگیا تھا لیکن میں نے اے پی آر او وی ای ڈی لکھ دیا یہاں میں نے سپیلنگ اسے غلط کر دیا اور میں اگر جب دوبارہ ہاں پہ اے ٹائپ کروں گا تو یہ مجھے کوئی پرپوزر لیں دے گا جیسے میں ٹائپ کروں گا یہ مجھے کوئی پرپوزر لیں دے گا جیسے میں آر ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ یونیک ہو گیا لیکن کہ ایسا ورڈ پہلے اوپر یوز نہیں ہوا تو اس لئے اس نے مجھے یہاں سے آگے آن ورڈ ہمیں دے گا میں پھر سوٹ کروں تو انٹر ہو جائے گا اور اگر میں جا ہے یہ ڈبل پی کروں گا تو پھر مجھے وہ جو ہمارا اپروٹ پہلے والا وہ دے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے جب میں بڑے ڈیٹا پر کام کرنا ہو یہ تو ایک طرح کا جا ہے آپ کا چھوٹا سا میں نے آپ کا ایکزمپل دی ہے آپ کسی بھی بڑی شیٹ میں جہاں پہ آپ کی دفرنٹ پروسسز ہوتے ہیں ورکن پروسسز میں ہے انٹر میں ہے یا جہا ہے ابھی پرچیز کیا ہے تو اس طرح کے آپ اگر یونیک نیم رکھیں گے اور اس کو آپ کو دوبارہ ٹائپ کرنا نہیں پڑے گا یہ ایکسل آپ کے لئے آٹومیٹ خود بہت کمیٹ کر دے گا اب ہم سیکنڈ ایکزمپل کی طرف آتے ہیں اس میں ہم آتے ہیں آٹو فیل جب آٹو فیل میں میں جو ہے وہ ایک چیز دکھا دوں پہلے وہاں پر اس پہ چلتے ہیں مثلا آپ نے یہاں لکھا ون یہاں لکھا ٹو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ساری جو ہے ٹین تک ہنڈر تک میں نے ساری یہ سیریل پائزز کو لکھنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ان دونوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ سیلٹ کروں گا اور یہ جو اس کا آپ کو کیپریل ڈاٹ نظر آ رہا ہے میں اگر کہتے ہیں تھوڑا اس کو بڑا کرتا ہوں میں یہ جو اس کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس کو میں یہاں سے گریپ کروں گا اور میں اس کو اسے نیچے کہیں اب میں نے اگر ٹول تک لگی آنا تو مجھے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں جو میں نے ٹول پہ آیا تو میں نے چھوڑ دیا تو اس نے ٹول ٹائپ کر دیا یہ تو کولم میں تھا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے یہ میری جو ہے کمپلیٹ جو ہے وہ رو میں بھی کر دیں تو پھر میں نے ان دونوں کو کلٹ کیا پھر یہ جو ہمارے پاس جو بلیک کپٹلز ہے بڑا سا جو میں اس کو میں نے یہاں سے کنٹرول کے اس کو ڈریک کیے میں نے اب میں ڈریک کرتا ہوں میں دیکھنی چیلے کار آتا جائے گا ہوں نے سیون تک کر دیا تو یہ آپ اس کو ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں طرح سے اس کو ایکسرائز کر سکتے ہیں ریڈی اب فرض کریں یہ پورپ ون لکھئی ہے تو پورپ ون میں میں نے پھر یہاں سے اس کو پکڑا اور ڈریک کرتے نیچے لے گیا اب نیسے دیکھیں پورپ فائی پورپ سیس پورپ سیون پورپ ٹی پورپ نائن پورپ ٹین تک لیا تھا ریڈی اب میں نے کہا جناب اس کو جا ہے آپ ورٹیکل میں لکھتا ہوں ہر رو میں بھی آجائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم جتنا آگے لے جائیں گے یہ لے جائے گا تو یہ ہمارے پاس آٹو فیل فنکشن ہے آپ کو دوبارہ دوبارہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ پہر سا بارے میں آگئے اب میں تھوڑا سا آتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کیا ہے تو شیٹ کو اب آپ نے 1 ایم لکھ دیا اب آپ کو جو ہے ٹائم آفٹر انٹرول ایم لکھ دیکھیں 1 آور شکر کرتا جائے گا یہ 2 ایم 3 ایم 4 ایم 5 ایم 6 ایم 7 ایم 8 ایم آئی اسی سے اگر اس کو ورڈکل ڈرگ کریں گے یہ دیکھیں اب اگر فرسکر میں ٹائم کو یہاں پر نہ چینج کرتا ہوں یہ سیکنڈ سے جاتے ہیں میں کتن نو بھی میری پاس آئے وان تھارٹی انٹر کر دیا اب یہ آٹومنٹی چینج نہیں کرے گا کیونکہ یہ لیکن انہیں پھر کوئی جہاں پہ جانا پہ لے گا اور میں یہاں پہ سکتے ہیں دیکھ کروں گا تو یہ سب ٹائم چینج کر دے گا اسی طرح سے اگر اس کو میں ایدھر دیکھ کروں گا تو یہاں بھی میچے بتاتا رہے گا کیا ٹائم آ رہا ہے یہاں دیکھ کر دے گا بھائی یہ آپ کے لئے آپ کنی سب شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے فور ٹھوٹی سے میں نے اس کو آگے سے لے جانا ہے جس آپ کے ہاں لے جانا اس کو آگے یہ آپ کے لئے آپشن ہے کہ آپ ورٹیکل اور ہوریزنٹر درہوں طرف سے اس کو موف کر سکتے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہو گئی نمبر ہم نے دیکھ لیا پرکشت ہم نے دیکھ لیا پھر ٹائم ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اور پھر جو ہے توہ سا ہے یہ اگر آپ کو بتاے ماں لگے جب ہرسٹ ٹھوٹر میں کام کرنا ہے یا تھر ٹھوٹر میں کام کرنا ہے تو میں اگر نے اس ہر ٹھوٹر کی ریپورٹ بنت تو میں نے اس ٹھوٹر میں نے کلک کیا اس کو میں دیکھیں آ کے لے کہ جاتا ہوں ٹھوٹر 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 فور ایک سال میں فور ٹھوٹر ہو دیکھتے ہیں اگر میں اس کو آ کے لے کہ جانا ہونگا کیا کرے گا اگین ٹھوٹر بنتے دے گا یہ دیکھیں اگر آپ کارٹر تھی سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو نیچے ڈائے کر دوں کارٹر فور کارٹر بان آجے گا پھر کارٹر ٹو آجے گا پھر کارٹر فور آجے گا پھر کارٹر فور آجے گا اس طرح سے کسی بھی کارٹر سے شروع کر کے اس کو آگے موو کر سکتے ہیں ہم جہاں ورٹیکل بھی جا سکتے ہیں ہوئیزنٹل بھی جا سکتے ہیں اگر میں یہاں سے کارٹر فور سے اس کو جہاں ادھر موو کروں گا فرض کریں میں اس کو موو کر رہا ہوں اسے کولمز میں پھر اس کا آگے لکھا جا رہا ہے تو یہ ہمیں فیسٹیویٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہر دفعہ ٹائپ کرنے کے بجائے ہم اس کو عصتہ سے لکھ سکتے ہیں آجے اب میں آتمانس کی طرف جنرل یہ ہے میں اس میچے ڈائے کروں گا یہ مارچ اپریل سو جہاں تک بھی جانا چاہوں چلے جائے گا اگر میں اس کو بلٹیکل لے جاؤں گا تو یہاں سے آجے گا جتنی جگہ کے پاس اس کو آگے لے جائے گا دونوں طرح سے ہمیں ہیلپ آٹ کرتا ہے مثلا اگر صرف آپ ہر مانس کے تین ڈیجل لکھتے ہیں تو تب بھی آپ کو ہیلپ آٹ کرے گا یہ دیکھیں پھر یہ تین ڈیجل لے گا اس کے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا مجھے یاد نہیں رہا جگہ کارٹر کے بعد ہم نے سپیس دیکھ میں لکھا ہے تو اس نے اکارنلی سپیس دیکھ اس کو آگے لکھا ہے اگر کارٹر کی اپنے ساتھ لکھ دیا ہے تو اس نے کارٹر کے ساتھ لکھا ہے ایک چیز اور بھی میں ہیلپ تھوڑی سبیر رہا ہے کارٹر اگر ون ہے پورا لکھا آپ نے اور اس پورے کو آپ آگے لکھے جانے چاہتے ہیں تو یہ پورا لکھنے کے جگہ جس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے ایسا ہی آگے فالو کرے گا ہم نے پورا کورٹر لکھا ہے اور میں اس کو نیچے لیتنا چاہتا ہوں اگر ایسی کرے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ہم نے دیکھتے ہی کورٹن دیکھ لیا ہمارے پاس اب جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ آپ کو کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمیں فارمیٹس نے وہی فالو کرنا ہے کہ ہمارے پاس پہلے منت آتا ہے پھر ڈیٹ آتی ہے تو اس لیے یہاں پر جا ہے ہم آگے لے جائیں گے تو دیکھیں آٹومیٹک لی جا ہے وہ ڈیٹ چینج کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں نے جا ہے اسا سنے لکھا میں نے ایسی لکھا میں نے ففٹین مارچ لکھا میں نے ٹھیک ہے میں نے ففٹین مارچ لکھا ہے میں اس کو نیچے ڈریک کروں گا سکسٹین مارچ سیونٹین مارچ ساتھ ساتھ دیکھیں میں بتا رہا ہے کہاں تک جانا ہے ٹھیک سوٹی فائر بھائیٹ تو یہ لکھنے کے بعد ہمارے لیے یہ اب آسان ہے کہ ہم کسی بھی جا ہے شیٹ پہ جب کام کریں تو اس کو کیکلی ہم آرگنائز کر لیں اور آرگنائز کرنے کے بعد جا ہے اس کو ہم آگے لے جائیں اب ٹائم میں جا ہے ایک چیز ہم سولی کہ میں واپس سارا مجھے کمپیل کرنا چاہئے تھا میں اگر جا ہے یہاں پہ لکھ دوں کہ جانب ٹری نیرو ون کچھ بھی جائے ٹائم ہو سکتا ہے یہ میں تو میں اس کو آگے ہی لکھ ہوں ٹھو 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 ٹھیک چیز تو ابھی ہمارے پاس ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ رہ گئے ہیں داخل ڈیس ڈیس بھی ہم چاہے ہیں ہم پر کور کر لیتے ہیں لیکن جیسے میں نے وہ لکھا رہا دو کپلے لکھتے ہیں اس نے ایک کو فوراں سمال کر دیا ڈیس مثلا میں نے کیا لکھتا ہوں سچر ڈی انٹر کیا اس نے فوراں اس کو کٹل کر دیا مسٹیک ہماری جب کہ اب میں اس کو آگے ہوں سنڈے منڈے ٹیوزڈے ٹیوزڈے ٹھرسٹے فرائیڈ اسی طرح سے ہم ٹھو نیچے موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے اس کو تھوڑا میں نے شورٹ رکھا ہے دوی چیزیں آج میں نے ڈسکس کی ہیں ٹاکہ اب ہمیں جو ہے اس کو کور کر سکیں اس میں بیسے ہم خود بھی جو ہے کسٹمائز بھی آٹو فیل کر سکتے ہیں لیکن وہ ابھی ہم اس لیول پر اس کا ضرور نہیں ہے اور کوئک فیل بھی ہم کر سکتے ہیں وہ بھی میں فیال چھوڑا ہوں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اگر ہمیں ضرور پڑے گی جب شیٹ پہ ہم کام کریں گے تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی ہے جی آپ چاہے ہیں وہ دیکھ لیں جب کچھ میں نے لسکس کیا سارا آپ کے سامنے کوئی کوئیسٹین ہے کچھ ہے تو آپ کے ساتھ سکتے ہیں شکریہ کے لئے مجھے کے لئے مجھے کے لئے مجھے